بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور سامین بڑھتے ہیں اثر ملک لاہور والوں کے تیسرے سوال کی جانے جو بکریوں کو وڑا بناتے ہیں اس میں نیچے قصور ڈلوائیں مٹی ڈلوائیں کونکی چیز اس میں نیچے ڈالنی چاہیے میرمانی ضرور ہے نوائی فرمائی جو ان کے لئے بہتر ہوں یہ ان کو بہتا ہے آپ کو میں جواب دے رہا ہوں پلیز پھر انسی کا ہی رپلائی کر رہا ہوں میں بس یہ یار بس بس ملک صاحب آپ کا ہی رپلائی کر رہا ہوں میری جان اصل میں لوگ کو انتظار نہیں کرتے اپنی بھاری کا انتظار نہیں کرتے اپنی اجلت میں رہتے ہیں اور اتنی اجلت میں رہتے ہیں اور یہ جو جس طرح یہ بندہ دوسرا لگا ہوا ہے یہ کال کرنے بابا میری ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس میں آپ لوگ اگر مخل ہوں گے تو ساری کی ساری ریکارڈنگ خراب ہو جائے گی یہ وچ کال کرنے اور ابھی شکر ہے میں نے سٹارٹ نہیں کیا ابھی میں جو ہی اس کو انگلی کو دباؤں گا تو یہ میری ڈائریکٹ ملک صاحب سے کو میں پیغام دے رہا ہوں گا تو یہ جتنے بھی بیچ میں پروگرامز کال کر رہے ہیں میں پلیز ان کے لیے ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ خدا کے لیے جب میری ریکارڈنگ ہو رہی ہو تو بیچ میں کال مت کریں اور جو بھی ایون میں ملک صاحب سے بھی ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے اپنا سبر کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑیں اپنے انتظار کی اپنے ٹرن کی انتظار کریں جب بھی آپ کی ٹرن ہوگی تو آپ کو جواب ملے گا آپ کو ریمائنڈ کرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے باقی رہا کہ یہ فرش کیسا ہونا چاہیے میری جان کچھے بھی فرش رکھتے ہیں لوگ اور پکے بھی رکھتے ہیں جو لوگ کچھے رکھتے ہیں ان کو میری ریکویسٹ ہے کہ ان کی دیواریں جو ہیں وہ خاص طور پر دو دو فٹ تک وہ ساری پکی ہونی چاہیے اور پلس تر ہونی چاہیے کیوں؟ اس لیے کہ یہ بکریوں کے بچے جو ہیں وہ دیواریں چاٹتے ہیں باقی رہا کہ نیچے کیسا زیادہ بہتر رہتا ہے پکہ ہی فرش ہو اور بہترین تاکہ اس کی صفائی بھی ہو سکے اور کوشش کریں کہ ایسا فرش ہو جہاں اور جس میں دوب بھی آتی ہو اس کو خوشک رکھیں سردیوں میں خاص طور پر خوشک رہنا چاہیے بھلے آپ نیچے اگر کسی کی سائیڈ پر جس وقت کہ کوئی بچہ جنب دینا ہے تو اس کو لیے آئیسولیٹ کر لیں وہ بکری کو نہ ہو تو میرے پروگرام دیکھیں گوٹ فارمنگ اس میں میں نے ساری آپ کو ٹپس دے رکھی ہیں لیکن ملک صاحب یہ بہت اچھا آپ کا کوششن ہے خاص طور پر سردیوں میں اور سردیوں میں ستون جو ہیں ان کے درمیان میں ٹاٹ ضرور رات کو اچھی طرح اور اس کو ڈالیں اور ان سردی سے ان کو بچائیں اگر پرالی ورالی ہو یا کوئی ایسی چیز وہ بھی آپ نیچے ڈال سکتے ہیں لیکن اس کو یہ نہیں کہ وہ گلی ہو جائے اور ان کے پشاب سے اور پھر وہیں پڑی رہے اس کو یہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ فرش اگر پکا ہوگا تو زیادہ بہتر ہے اور اس کو دویا جا سکتا ہے اور ساتھ ڈیٹول ڈال کے یا فنائل ڈال کے بعد میں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں دلائی کر کے اور خوشک کریں فرش کو اللہ رب العزت آپ کی بکریوں کو اور آپ کو ہر بلا سے محفوظ رکھیں اور دعاوں میں یاد رکھیں پورے لاہور کو سلام فیمان لہ